بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور محبوب نبی آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس لیے مسلمانوں کو اس شہر سے بے حد و بے حساب عقیدت اور محبت ہے ناظرین کیا خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر سکتا کیا خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرنے والی ہر چیز خاکستر ہو جاتی ہے کیا خانہ کعبہ زمین کے بلکل درمیان موجود ہے اور جدید سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے مطالق ایسے ایمان افروز حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کا ایمان تازہ کر دیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی نظرین خانہ کعبہ دنیا کا وہ واحد مقام ہے جو تخلیق انسان کے بعد زمین پر خدا کا پہلا گھر مانا جاتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر سے پرواز کرنا کسی صورت ممکن نہیں خانہ کعبہ زمین کے مرکز میں واقع ہے زمین کی کشش سکل زیادہ ہونے سے تمام اشیاء اس کے اطراف میں پھیل جاتی ہیں جدید سائنس کے تحت کی جانے والی تمام پیمائشوں اور پیمانوں کے مطابق خانہ کعبہ بلا شک و شبہ زمین کا این مرکز ہے زمین کو بنانے کے لیے جو ٹکڑا سب سے پہلے بنایا گیا تھا آج وہ ٹکڑا سعودی عرب کہلاتا ہے یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی درست ثابت کی جا چکی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو زمین کے بلکل بیچ میں واقع ہے زمین کے درمیان کا مقام ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر زمین کی تمام کشش سکل کا مرکز بھی یہی مقام ہے اور یہی وہ خاصیت ہے جو اسے دوسرے مقامات سے منفرد بناتی ہے ناظرین زمین کی کشش سکل کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں شدید مکناطیسی کشش پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی چیز کا پرواز کرنا ناممکن ہے اگر آپ اپنے ہاتھ میں مکناطیس کا ٹکڑا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بلکل درمیان میں کوئی چیز نہیں چپک سکتی مکناطیسی کشش کے اثر سے وہ شیعہ ہوا میں جھلتی ہوئی مکناطیس کے دائیں یا بائیں طرف چپک جائے گی بلکل یہی فارمولہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے مرکزی مقام اور مکناطیسی کشش کی شدت ہونے کے سبب یہ ناممکن ہے کہ کوئی تیارہ حتیٰ کہ پرندہ بھی خانہ کعبہ کے این اوپر پرواز کر سکے البتہ خانہ کعبہ کے ارد گرد لا تعداد پرندے پرواز کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ناظرین آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے ایک جہاز یا پرندہ گزرا جو کہ جل گیا یا تباہ ہو گیا یہ باتیں سننے میں تو اچھی لگتی ہیں مگر ان کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت موجود نہیں اہم بات یہ ہے کہ کیا واقعی خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی بھی جہاز گزر نہیں سکتا اس کی وجہ کیا ہے ناظرین وجہ یہ ہے کہ سعودی حکام اور سعودی ایوییشن نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی جہاز مکہ مکرمہ یا حجاز کی سرزمین کے اوپر سے نہیں گزر سکتا اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو بھی آزمین جو حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض لے جائے جاتا ہے اور ریاض سے لوگوں کو بسوں اور ٹرینوں میں لے کر جاتے ہیں مکہ میں کوئی ائرپورٹ نہیں اس کی بڑی اور پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں غیر مسلموں کو پاک سرزمین مکہ میں داخل ہونے پر پابندی آیت کی ہے اور دیگر آیات بھی موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ مشرقین مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے اس لیے کسی بھی مسافر تیارے کو حجاز کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان مسافروں میں کوئی یئر مسلم موجود ہو اور یہی وجہ ہے کہ سرزمین حجاز کو دنیا بھر کی تمام ائرلائنز کے لیے نو فلائے زون قرار دیا گیا ہے ناظرین دوسری طرف جن علاقوں میں آئل ریفانریز موجود ہوتی ہیں وہاں بھی کسی فلائٹ یا جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ اگر کوئی جہاز وہاں گر گیا تو ایک بہت ہی خوفناک دھماکہ ہوگا مکہ مکرمہ ایک انتہائی اہم جگہ ہے اور جہازوں کو اس کے اوپر یا قریب بھی آنے کی اجازت نہیں دی جاتی ناظرین سعودی حکومت نے بھی پوری دنیا کو وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز گزارنے کی کوشش کی تو میزائل مار کر وہ جہاز تباہ کر دیا جائے گا کسی جہاز کو آنے کی اجازت نہیں اگر آپ دیکھیں کہ مکہ میں مسلمان جہاں عبادت کرتے ہیں اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہوگا ابھی تک نہ تو ایسا کوئی واقعہ ہوا اور نہ ہی کبھی دیکھا گیا کہ کوئی جہاز گزرا ہو جو جل گیا ہو یا تباہ ہو گیا ہو ناظرین یہاں ہم آپ کو ایک اور حیرت انگیز معلومات دیتے چلیں کہ خانہ کعبہ سے جو روشنی نکلتی ہے وہ آسمانوں اور خلا کا سینہ چیر کر بینہ کسی رکاوٹ کے سیدھا ساتم آسمان تک جا پہنچتی ہے جہاں بیت المامور واقع ہے قرآن کریم کے مطابق بیت المامور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اور ہر روز ستر ہزار فرشتے اس کعبے کا تواف کرتے ہیں زمین پر بنایا گیا خانہ کعبہ اسی کعبے کی طرز پر بنایا گیا جس کا حکم خداوند عالم نے دیا تھا ناظرین یہی وہ بیت المامور ہے کہ جب نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت المامور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں البیت المامور کعبہ کی جگہ پر تھا اس کا نام الزراح یعنی دور اور بلند تھا فرشتے اس کا تواف کرتے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا حج قصد کریں اور اس کا تواف کریں اور جب طوفان نو آیا تو اس کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہاں فرشتے اس کا تواف کرتے تھے اور حدیث صحیح میں مذکور ہے کہ البیت المامور ساتھ میں آسمان میں ہے اور اس کے منافی نہیں ہے کیونکہ یہ ثابت ہے کہ ہر آسمان میں کعبہ کے مقابل ایک بیت ہے اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبہ کی جگہ البیت المامور تھا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے وسال کے بعد آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور وہ چوتھے آسمان میں ہے ناظرین ایک اور بات جو بڑی واضح ہے کہ جہاز کا خانہ کعبہ پر سے نہ گزرنا ایک اور بات ہے مگر کعبہ کے اوپر پرندے نہیں اڑتے اس بات میں حقیقت نہیں معلوم ہوتی کیونکہ وہاں جانے والے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثر خانہ کعبہ کے اوپر پرندے اڑتے اور بیٹھے دیکھے جا سکتے ہیں بعض محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ زمین کا مرکز تو ہے مگر فیزکس کے قوانین کے مطابق زمین کشش سکل کی ایک فیلڈ ہے جس میں سے مکناطیسی لہریں نکلتی ہیں اور کشش سکل پیدا کرتی ہیں اور کعبہ کو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کشش سکل کا مرکز ہونے کے باعث یہاں مکناطیسی لہریں زیادہ ہونی چاہیے اور باقی زمین سے کشش سکل بھی زیادہ ہونی چاہیے مگر سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین میں پیدا ہونے والی کشش سکل زمین کے اندرونی مرکز سے نکلتی ہے اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کعبہ میں کشش سکل زیادہ ہوتی ہے اور اس بات کا این یقین آپ یہاں اڑنے والے ہیلیکاپٹرز کو دیکھ کر کر سکتے ہیں ناظرین سعودی حکومت بوقت ضرورت کعبہ کے اوپر ہیلیکاپٹرز لے کر جاتی ہے اور یہاں اکثر ہیلیکاپٹر اڑتے ہوئے دیکھے گئے ہیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو